اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حضرات ایک مرہم اور مغفور کی حسالِ سواب کی مجلس سے خدا مرہم کے دلاجات بلند فرمائے اور ان کو جوالِ رحمت میں جگہ تا فرمائے اور آپ تمام حضرات کی امود میں اللہ برکت عطا فرمائے توفیقاتِ خیر میں اضافہ فرمائے دو تین دن سے قبلہ مولانا مجلس کو خطاب کر رہے تھے دو مجلس میں میں نے شرکت کی ہے کل نہیں آسکا طبیعت ذرا مضمئن تھی مگر بہت طبیعت خوش ہوئی ہے میں اہلِ یشفنپور کو اس بات کی مبارک بات دیتا ہوں کہ خدا نے آپ کے درمیان ایسے علم کو بھیجا کہ جو اپنی شرعی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں اور نسلوں تک وہ بیغامات منتقل کر رہے ہیں جو یقیناً آج کے دور میں بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ملانا کا خطاب جب ہوا کرے میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد اس بات کا اثر ہوگا کہ مام بارکہ میں دل رکھنے کے لئے جگہ نہیں ہونی چاہئے اس طرح کے بیانات جلدی سے ہاتھ نہیں آتے ہیں میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں کبھی کہ آپ سمجھے کہ میں خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں اس لئے کہ نسلوں کو اگر سمحالنا ہے جب دینیات ہی صحیح نہیں ہوگی تو اور چیزیں کہاں سے ہاتھ آئے ہیں بڑے سے بڑا ذاکرہ آپ گلانی جب نکتہ دیتا ہے تو سروں پر سے یہ باؤنس جاتا ہے وہ کس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں پڑھنے کی نہ تو خود ضرورت ہے فرصت ہے ہمارے پاس دو علم کے ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں سے مل سکتا ہے محراب اور ممبر اور دریا تو لہٰذا انہوں میں شرکت کریں اور استفادہ کریں ان سے برحال بابوہی کا حکم تھا تو اس مجلس کو خطاب کرنے کے لئے میں آپ کے سامنے آیا اشادہ خالق مہد و حیات ہو رہا ہے اب چونکہ سالے سواب کی عمری سے وہ سنداز سے سنیے گا اور جہاں میں سمجھوں گا کہ ضرورت ہے وہاں چار پانچ جنگے دے گے عبادت تمام کر دوں گا مگر توجہ سنیے گا تقریباً دس یا نو یا آٹھ قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے یہ ٹکڑا رکھا جس کو منہ سرنا میں سپن پرار دیا سورہ مبارکہ یہ چھوٹا تھا ٹکڑا ہے وَنَفْسِنْ وَمَا سَوَاهَا اور نفس کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم یا یہ بھی ہے کہ نفس کی قسم یہ اسے ہم نے کتنا اچھا بنایا کتنا بہتر بنایا اور اس کو ہم نے پہلے ہی فسک و فجور کا الہام کر دیا تھا اب فسک و فجور پر روشنی نہیں ڈالنی ہے چونکہ آپ کی توجہ بھی اس طرف درکار ہے نفس ہے کیا دیکھئے نفس کا جو ایملا ہے نون فیسی جیسے آپ روح کہتے ہیں روح بھی کہتے ہیں اس کو نفس بھی کہتے ہیں نفس کہلی جی یہ بین علماء ایک زمانے تک بحث برقرار رہی خوضہ ہے آئیل میاں میں اور آج بھی یہ لعلی بن کہ نفس الگ ہے اور روح الگ ہے روح الگ ہے یا نفس الگ ہے مگر طوام الناس کو سمجھانے کے لیے یہ ہی ہے کہ نفس نہ سمجھ میں آئے تو روح تو سمجھ میں آتی ہے اسپریٹی سے بولتے ہیں نفس کہہ کے سمجھ لیجئے یا روح کہہ کے سمجھ لیجئے مسئلہ حل ہونا چاہیے نفس کا جو ایملا ہے نون فیسی نفس یہ آپ کا نفس یہ آپ کی روح یاد رکھئے گا نفس نہ نون سے بنا ہے نہ فیس سے بنا ہے نہ سین سے بنا ہے کیا کہہ رہا ہوں ان چیزوں سے نہیں بنا ہے زمین ہے لفظے زمین ہے جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں جب لفظے زمین بولا جاتا ہے تو خیال کما جاتا ہے جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں بیٹھے ہیں آپ زمین پر بیٹھے ہیں زمین کا ایملا کیا ہے زے بیو یہ نون تو زمین نہ زے سے بنی ہے نہ میم سے بنی ہے نہ یہ سے بنی ہے نہ نون سے بنی ہے کیا کہہ رمبائی ہے ایک استیارہ ہے جب آزمان بولتے ہیں تو آپ کا خیال بلندیوں کی طرف جاتا ہے جب آپ زمین بولتے ہیں تو آپ کا خیال پستی کی طرف جاتا ہے اسی طریقے سے جب آپ نقص بولتے ہیں تو آپ کا ذہن ملتفیت ہوتا ہے روح کی طرف جبکہ اللہ نے اس نقص کو نہ نوم سے بنایا ہے نہ فیسے بنایا ہے بائیسا باقے جگہ تشریف لیا گیا ادھر آجائے گی سلوات پڑھیں گے ایک حیدری سلوات پڑھیں گے میں کوشی کر رہا ہوں کہ زیادہ دیر آپ کے سامنے نہ رہا ہوں بہت چلتی سے جو آپ کے عادت ہے اسی کے مطابق میں ممبر چھوڑ دوں اگر دس پندرہ منٹ یا بارہ منٹ اوپر نیچے ہو جائے تو برداش کر لیجئے گا بلالی آئے ممبر تک تو برداش بھی کیجئے گا چونکہ یہ بحث اس کیلئے ٹائم چاہیے دیکھیں خطابت کی سے کہتے ہیں بھائی خطابت میں کیا کموں آپ کے سامنے بلانا پھر ٹائم ہو جائے گا منطق میں جو ہمیں پڑھائے گئے ہیں مولی صاحب جانتے ہیں کنویشنل آئیڈیاز یعنی وہی جو پہلے ہی سے لوگوں کے ذہن کے اندر ہے پھر اس کو تھوڑا سا مارٹن کر دو لفظوں کے ذریعے لہجے کے ذریعے وہی جو پبلک کے پاس پہلے سے ہوئی دے دو یہ کوئی خطابت ہوئی یہ خطابت ہے جو پبلک کے پاس پہلے سے ہوشی کو دے دو بھی آگے رہو ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ میار سماحہ تھوڑا بلند رکھے آپ اس لئے کہ اگر گفتو گفتو بلندیوں تک پہنچتی ہے تو سمجھ میں ضرور آئے گی میرا میار اپنا الگ ہے میں بیٹھتا مجھو نہیں جائے کہ ممبر پہ رہتا ہوں میں آپ کو ایک بتا دوں ممبر دیکھیں آپ زندگی بھر آپ نے ممبر دیکھائیں میرے دیکھنے سے ایک بار ممبر اور دیکھیں کیا ہے اس کی یہ نیچے سے بلندی کی طرف جاتا ہے کب بولیں گے آپ مجھو سنگو مجھا جی تب ممبر نیچے سے بلندی کی طرف جاتا ہے پہلا زینہ پھر دوسرا پھر تیسہ اور پھر آپ نے دیکھیں گے سب سے آخر میں عرشہ جی سے کہا جاتا ہے یہ ممبر خود ایک سمبل ہے ممبر خود ایک علامت ہے یہ بلندی کی طرف جاتا ہے تو اس میں سے بلند ہی گفتو گفتو بھونی چاہیے سلوان بڑے مل جوں گے محمد والے محمد والے بینگلور جیسے شہر میں رہنے والوں کیلئے کیا سرد مزامین اور کیا فلسفہ اور کیا مندیب کیا کرمزان اگرامین آپ لوگ اسے پرداشت نہ کریں گے تو کون تیہات والے بلکل جو بلکل دور درہا زندگیاں گزارتے ہیں یہ آپ کی اس سے میں سب کے اس سے میں توجود ہی جگہ ہوں اللہ نے نفس کی خسم کھائیے آپ کی روح کی خسم کھائیے کہ نفس کی خسم اور اس کے بنانے والے کی خسم میں تقریر شروع کر رہا ہوں جتنا وقت مجھے نے آنا تھا میں نے لے لیا یہ نفس آپ کا یہ جان آپ کی یہ روح آپ کی اللہ خسم کھا رہا ہے خود ہی کھا رہا ہے آپ نے مطلب دیکھیں کس افق سے گفتگو شروع ہو رہی ہے بھائی کس بلندی سے گفتگو شروع ہو رہی ہے اللہ ہی نے یہ بلندی اچھا کس نے بنایا آپ کا نفس گوڑی ہے جان کس نے بنایا آپ کی یہ روح کس نے عطا کی عبدیق کی آپ کو اللہ نے اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ نفس کی خسم اور اس کے بنانے والے کی خسم اس کی جملے کی میراج تک پہنچنا میں آپ کو میراجوں تک بیراج تک لے جانا چاہتا ہوں اس جملے کی میراج تک جائیے اللہ خود کہہ رہا ہے نفس کی خسم اور اس کے بنانے والے کی خسم چھوڑی سی مثال دیں تو تک ہے بات آسان ہو جائے کوئی مصور ہے کوئی آٹیش ہے تصویر بنانے والا خود ہی تو تصویر بنائے اور اس کے بعد جب تصویریں اپنی سامنے رکھیں اور ایک تصویر اتنی زبردست ہو کہ وہ چوش میں آکے کہے کہ اس تصویر کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم چلیے آپ ہی خود کو مصور سمجھ لیجئے آپ مصور ہیں تصویر بنانے والے اگر آپ ہی نے تصویر بنائی ہے اور تصویر بنانے کے بعد اسے دیکھیں اور دیکھنے کے بعد میں کہا کہ اس تصویر کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم تو قسم قرآن کی کیا کیفیت تاریح ہو جائے گی کہ بنانے والا خود اپنی ہی قسم کھا رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ اس کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم یا ہندوستان کی زبان میں سے سمجھ دیجئے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ نہ اس کی قسم اور خدا کی قسم چلو آر پڑھیں پر جو کہ محمد والے محمد والا اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے ہم اصل میں مجلسوں کے سننے کے عادی ہو گئے ہیں بس ہمیں آنا ہے مجلسوں میں سننے کے چلے جانا ہے ایک فرض ہے جو ہمیں عدا کر دینا ہے جملوں کی گہرائیوں تک اترنے کی تو ہمارے اندر کوئی چیز ہی نہیں میں نے کیا جملہ کے سامنے دیا ہے کیا دیا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ نفس کی قسم اور خدا کی قسم اب آپ کو یقین آیا کہ اللہ نے آپ کے نفس میں کیا صلاحیتیں رکھی ہیں احسن خدا کی آپ کا نفس بے پناہ صلاحیتوں کا مالک ہے اور یاد رکھنا ہر نفس کو ذائقہِ موت چکنا ہے اور اتنا یاد رکھئے کہ موت ڈرنے والی کوئی چیز نہیں ہے میں نے کیا کہا ہے موت ڈرنے والی کوئی ذات نہیں ہے کم سے کم شیانِ علی کو تو ڈرنا نہیں چاہیے کیا کہہ رہا ہماری کم سے کم شیانِ علی کو تو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے اس لیے کہ وہ بے وارث لوگ ہوں گے جن کا موت کے وقت میں کوئی پوچھنے والا نہ ہو اگر آپ کا مولا ملک الموت سے پہلے آتا ہے امانداری کی بات یہ نہیں ہے مولا کی زیارت ہوگی مسکرانا چاہیے خوش ہونا چاہیے موت ڈرنے والی کوئی ذات نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے ایک جملہ گموں میں اگر انسان کو زندگی کی کسافت معلوم ہو جائے اور موت کی لطافت معلوم ہو جائے تو انسان جیے گا کم مرنے کی دعا لاتا کرے گا کیا جملہ گا ہے میں نے جسم سے مرنے کی ہاں ہے دنیا میں مگر مٹھی بھر لوگ ہیں چند لوگ ہیں کہ جو جینا نہیں چاہتے عارف لوگ عارف لوگ آدھے کی دنیا میں اسی زمین کے اوپر اسی آسمان کے نیچے چند لوگ ہیں مٹھی بھر گرنے والے کہ جو زندگی سے اتنے بیزار ہیں جو موت سے اتنی محبت کر رہے ہیں مگر وہ جی اس لئے رہے گے پروردگار جب تک تو چاہتا ہے تو ہم دنیا میں ہیں مگر رہنے کو جی نہیں چاہتا کیا جملہ کہے میں نے ہاں ہمارے مراجع کے لئے میں بہت ساری حیثیتیاں ایسی ہیں عارف لوگ جتنے بھی ہیں یہ سب یہ نہیں کہ تو بات کر رہا ہوں مرنہ مجھے سب مجھے تو جینے کی تمنہ اتنی ہے کہ میں مرنے کو جینی چاہتا بھی رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں اچھا یہ مرنے جینے کی جو باتیں کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے دیکھئے آپ فنا کرنے کیلئے نہیں بھیجے گئے ممبر رسول سے قسم کھا کے گئے رہا ہوں برانے پاک کی قسم کھا کے گئے رہا ہوں اللہ نے آپ کو فنا کرنے کیلئے نہیں بھیجا اللہ نے آپ کو نابل کرنے کیلئے نہیں بھیجا اللہ نے آپ کو مٹانے کیلئے نہیں بھیجا اللہ نے آپ کو بلکل جو ہے دامنِ آدم میں لے جانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے اس لیے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ خود حیو قیوم ہے آپ اللہ کے شاہکار میں سے ہے کوئی اپنا شاہکار نہیں مٹھاتا سمجھ میں آئی بات کوئی اپنا شاہکار نہیں مٹھاتا ارے اس نے ہمیں نفس دیا ہے اس نے ہمیں جان دی ہے کہ جو آزلی ہے اور آبدی ہے نہ اس کی زندگی سے پہلے موت ہے نہ اس کی زندگی کے بعد میں موت ہے تو آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ ہمیں مٹ جانا ہے آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ میں فنا ہو جانا ہے موت ڈرنے والی چیز نہیں ہے موت محبت کرنے والی چیز ہے سنیے میری طرح دیکھئے موت سے جب نکلوں گا اسی نفس کے ذریعے سے آپ انشاءاللہ پھڑک کے دار دیں گے میں مزاج جانتا ہوں کیونکہ مجلس ہندو پاک کا جو مزاج ہے مجلسوں کا میں اچھے سے جانتا ہوں میں اچھے سے جانتا ہوں میرا دل خوش ہو گیا ہے مگر میں جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے خطابت عام طور پر کیا ہے ہلکی بھلکی تھوڑی تھوڑی سی باتیں کرو اور بیچ میں کہیں کہیں مولا علی کا نام لے لو اور اس کے بعد مزاج پڑھو مجمع بھی خوش مال بھی بھی خوش دستی عدد جوڑ کے کہہ رہا ہوں یہ فن مجھے نہیں آتا خطابت کا بڑے بڑے لوگوں کے پاس یہ فن ہے میں تو بہت چھوٹا سامن یہ فن مجھے نہیں آتا میں نوجوانوں کے لئے کچھ دینا چاہتا ہوں موت ڈرنے والی چیز نہیں ہے موت محبت کرنے والی چیز ہے جاگ رہے ہیں آپ اس لئے کہ اللہ نے دونوں ہی چیزوں کو پیدا کیا ہے اچھا زندگی سے اتنی محبت کیوں ہے موت سے لگاؤں کیوں نہیں ہے کیوں وہ آخر مسلمان مجموعہ اتنے حراسہ ہے موت کو لے کر کس نے آسیف کر دیا مسلمانوں پر کہ تم زندگی کو گلے لگاؤ اور موت سے ڈرو میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی قدر کیجئے گا جملے کی یہ بتائیے زندگی کون دیتا ہے کس کی طرف سے آتی ہے آئین اسٹائن کی طرف سے نیوٹن کی طرف سے آئین بیٹ کی طرف سے کس نے زندگی دی آپ کو بولیے بھائی صاحب آدی ملیس پڑیئے میرے ساتھ اللہ نے موت کس کی طرف سے آتی ہے جب دونوں ہی ایک ہی ذات کی طرف سے آ رہی ہیں موت بھی نعمتِ الٰہی ہے زندگی بھی نعمتِ الٰہی ہے اللہ کی طرف سے جو آئے گا خیر آئے گا شر کچھ نہیں آئے گا خدا کہہ رہے کہ میرے جملوں کو سمجھے اللہ کی طرف سے جو آئے گا نعمت بن کر آئے گا عزام بن کر کچھ نہیں آئے گا ارے دونوں کا خالق ایک ہے خالقِ موت بھی وہی ہے خالقِ حیات بھی وہی ہے تو جب دونوں چیزیں ایک ہی ذات کی طرف سے آ رہی ہیں تو یہ کس نے بتایا آپ کو کہ زندگی کو تو گلے لگا اور موت سے فرار اتیار کرو میں سمجھ رہا ہوں کچھ لوگ کیوں بول لیں میں سمجھ رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ تو مدنے کیلئے پیدا جیے گئے ہیں تو جہاں تصور دماغ میں موت کا بیٹھ گیا ہو تو وہاں زندگی کی بحثے کیسے سمجھ میں آئے کیا کہا ہے میں نے نہیں موت درنے والی چیز نہیں ہے موت محبت کرنے والی چیز ہے خدا بھی درنے والی ذات نہیں ہے محبت کرنے والی ذات ہے موت ہے کیا جبلے کی قدر کرنا زندگی کی حسین ترین اداوں میں سے ایک ادا کا نام ہے موت توجہ ہے زندگی کی حسین ترین اداوں میں سے ایک ادا کا نام ہے موت بس آلکھ سے کوئی چیز نہیں ہے موت بھی نعمت کا الہی ہے زندگی بھی نعمت کا الہی ہے اگر اب تک کی بحث کا خلاصہ سمجھنا تو یہ جملے سے سمجھے گا دونوں نعمتیں پروردگار میں سے ہیں زندگی اپنوں کو اپنوں سے ملانے کے لئے نعمت ہے موت بندے کو خدا سے ملانے کے لئے نعمت ہے سلوات پہنے میں جنگے محمد و آل محمد پر اگر یہ درمیان میں موتا قدم نہ آئے اگر ابتک بھی نعمت ہے اگر ابتک بھی نعمت ہے گھڑی دیجی سے گزر رہا ہے اسم خدا کی زندگی نام ہے اپنوں کو اپنے سے بلانے کا موت نام ہے اب تو کو معقود سے بلانے کا موت نعمت پرپردگار میں سے ہے خوف کیسا ڈر کیسا حراج کیسا موت محبت کرنے کی چیز ہے موت ڈرنے والی کوئی چیز نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں مرتا کون ہے آپ یا آپ کا جسم یہ سب حوضہ علمیہ کی بحیثیں ہیں مگر آپ کے تبرگ میں آگئی ہیں میں کیا کروں خوش رسمت ہے آپ مجھے مولانا سے یہ نفس و روح کی بحیث معمولی تھوڑی ہے پیشانی میں پسینے آجاتے ہیں چھے چھے مہینے حوضہ علمیہ کے اندر بحیثیں ہوتی ہیں استاد کو بھی پسینہ آجاتا ہے شاگر کو بھی پسینہ آجاتا ہے جہاں چھے چھے مہینے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے وہ فرش عذابے دو منٹ میں پبلک کی سمجھ میں آگئی سے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ باہر زندگیاں گزاری جا رہی ہیں وہ زمانے کی گرب آلود فضام نے گوئی جا رہی ہیں آپ اپنی زندگی فرش عذابے پروان چاہتے ہیں حسین کے فرش پر حسین کی مجلس میں یہ بحیثیں سمجھ میں نہ ہے ناممکن ہے ناممکن ہے میں گزارش کر رہا ہوں مرتا کون ہے آپ آپ نہیں مرتے بھائی صاحب آپ کا بدہ مرتا ہے میں کیسے اس مومے کو حل کروں اس پیچیدہ مسئلے کو کیسے حل کروں آپ نہیں مرتے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھیجے گئے ہو آپ کا بدن آپ کے بدن کو دفنایا جاتا ہے آپ کو نہیں دفنایا جاتا اگر آپ کو دفنایا گیا ہوتا تو یہ عصال سواب کیوں ہوتا کیا کہہ رہا ہوں بھائی توجہ ہے یہ بران کی تلاوت بھیجنا ہے یہ مجلس کا عصال سواب بھیجنا ہے کیوں کیوں ہے بس زندگی بدل گئی ہے جب تک بینگلور میں رہ رہے تھے اس جسم کے ساتھ تو آپ کو چاول چاہیے تھا آپ کو روٹی چاہیے تھی آپ کو نعمتیں چاہیے تھی مگر مر گئے تو زندگی بدل گئی ہے آپ اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلے گئے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی اس دنیا کے اندر آپ کو اس کی ضرورت ہے چونکہ آپ نہیں مرے ہے نا آپ کا بدل مرا ہے خاگ میں آپ کو نہیں ملایا گیا آپ کا بدل ملایا گیا چلیے کے بعد کسی طریقے سمجھ میں آنی چاہیے اور میں کوشش کروں گا سمجھ میں آ جائے یہ بتائیے آئینے میں جب آپ اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو آپ نظر آتے ہیں اس میں عجب طریقے کی مجلس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے اس لئے کہ دم کے ساتھ فکر بالیدہ رکھا کریں آئینے میں جو آپ چہرہ دیکھتے ہیں وہ آپ کا چہرہ ہے نہیں آپ کا چہرہ نہیں ہے آپ کا جسم ہے وہ دنیا میں کوئی فولادی آئینہ ایسا نہیں بنا جو آپ کو دکھا سکے میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ دیجئے گا کوئی آئینہ ایسا نہیں بنا ہے جو آپ کو دکھا دے آپ کے خطوں خال یہ آپ کا چہرہ یہ آپ کی آنکھیں یہ آپ نہیں ہے یہ آپ کے جسم کے حصے ہیں یہ جسم کو دکھا رہا ہے آپ کو نہیں دکھا رہا ہے آپ کا چہرہ تو لوگوں کے دلوں میں دکھائی دیتا ہے کہ کیسا ہے آپ کا چہرہ لوگوں کے دلوں میں بیوی کے دل میں شوہر کا چہرہ ماں کے دل میں بیٹے کا چہرہ ایک دوش کے دل میں دوسرے دوش کا چہرہ کہا لے جا رہا ہوں میں بیان کو بھائی اس آئینے میں آپ اپنے کو دیکھنے کوشش نہ کیجئے گا آپ کو تفنایا نہیں جاتا آپ کو آپ کا جسم جسم الگ ہے روح الگ ہے نفس الگ ہے جسم بنایا گیا ہے مٹی سے بحث کو برداشت کیجئے دو منٹ اور درہ سا آروں میں مرہ لیتا جسم اٹھایا گیا ہے اسی مٹی سے نفس اترا ہے آسمان کی بلندیوں سے چونکہ نفس ہم رہے الہی میں سے ہے یا سالونہ گانی روحولی روحو منم نے ربی میرے حبیبی آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے تو آپ ان سے کہو کہ روح صرف امرِ الہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ ہے بدن اٹھا ہے کسی مٹی سے نفس کہاں سے آیا ہے آپ کا اوپر سے نفس اور جسم جب یہ ایک ساتھ رہتے ہیں توجہ دیجئے گا یہی وجہ ہے کہ جب تک یہ روح آپ کے جسموں کے ساتھ میں رہتی ہے تو بدن کے تقاضے پورے ہوتے ہیں موت آتی کیوں ہے موت درنے والی کوئی ذات نہیں ہے مگر ہاں یہ سوال پیدا ضرور کیجئے کہ پھر موت آتی کیوں ہے موت آتی کیوں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں میں نے بھائی ساتھ دیجئے تھوڑا سا یہ سوال جائز ہے کہ موت پھر آتی کیوں ہے جب تک یہ بدن آپ کی روح کے ساتھ میں رہتا ہے جب تک یہ جسم آپ کے نفس کے ساتھ میں جلا رہتا ہے تو یہ جسموں کے تقاضے پورے ہوتے ہیں چونکہ بدن آپ کا مٹی کا بنا ہوا ہے تو آپ کو غزہ وہی چاہیے جو مٹی سے نکلتی ہے سوا کروڑ کی بات کہیے میں نے اور چار لوگ بھی نہ بولے صحیح سے کیونکہ یہ بدن مٹی کا بنا ہوا ہے تو لہذا آپ کے بدن کو بنا بنے کے لیے ایسی مٹی سے غزہ چاہیے چاول کہاں سے نکلتا ہے گئہوں کہاں سے نکلتا ہے پانی کہاں سے نکلتا ہے نمک کہاں سے نکلتا ہے یہ سمجیاں یہ پھل کہاں سے نکلتے ہیں سب زمین سے نکلتے ہیں چونکہ یہ حصہ ہے جسم کا نفس کا حصہ نہ روٹی ہے نہ نفس کا حصہ چاول ہے نفس کا حصہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ نفس کا حصہ کیا ہے نفس کا حصہ ہے علم نفس کا حصہ ہے علم نفس کا حصہ ہے ذکر محمد اور آل محمد نفس کی غزہ ہے تلاوت قرآن آپ سمجھ میں آیا جب تک ان جسم کے ساتھ دنیا میں رہے تو اس غزہ نے برمان چلایا مرنے کے بعد جب وہاں پہنچ گئے چونکہ آپ نہیں مرے ہے نا آپ کا نفس زندہ ہے تو اسے قرآن کی تلاوت چاہیے اسے مجلس حسین کا سواب چاہیے سلامت پہلے میں جلدے محمد والے محمد پھر دل لگنا ہے آپ کو سلامتی ہے امام زمان علیہ السلام بہوازے بلند سلامتی ہے یہ بڑی سخت بہن سے اللہ آپ کو حیاتی نو عطا کرے پر قرآن دکھاتا مامومینین کو آپ کیسے بول لیں علمت آنی کے اوپر جدہ گلہ دنیا میں کوئی آپ سے بہتر مجمع نہیں ہے کجھو اسے برداشت کر سکے توجہ ہے اب فلسفہ عیسال سواب سمجھ میں آیا کیا کہاں میں نہیں نہیں آپ نہیں مرتے اللہ نے آپ کو ہمیشہ گئے دیئے بھیجائے آپ کا چیزم چلا جائے گا تقاضے الگ ہیں یہ الگ بات ہے اور جسم کو بھی حلقے منا لینا اگر آپ خودنوں کے بل کھڑے ہو کے بھی دات دیں گے تو میرے جملے کا توحق دا ہونے سے آپ نہ بولیں نہ دیں وہ بات الگ ہے میں آپ کو وہ نہیں کر رہا ہوں مگر جو حقیقتیں وہ یہ کہہ رہا ہوں اللہ نے جو آئی آپ کو جسم دیا ہے یہ بھی اتنا معمولی نہیں ہے جس نہ آپ سمجھ رہے ہوئی سے نفس کو تو چھوڑیے ابھی ایک منٹ کی بات یہ جسم جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے یہ بھی اتنا معمولی نہیں ہے جس طریقے سے پروردگار عالم نے اسے ڈیزائن کیا ہے جس طریقے سے اسے ڈھالا ہے یہ سر یہ گردن یہ شانے یہ سینہ غور تو کرو ارے غور تو کرو اپنے بدن کے اوپر اللہ نے یہ بدن بھی اس طریقے سے نہیں ڈھالا کہ اس میں امکان نہیں ہے کہ ساتھ سال کے بعد اسے فنا ہونا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ یہ جسم ایسی سال کے بعد خانبے میں جائے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ سو سال سے زیادہ نہ جی سکتے ہو یہ آپ کے اوپر ہے دو سو سال جی لو یہ آپ کے اوپر ہے دو سو سال جی لو یہ آپ کے اوپر ہے دھائی سو سال جی لو میرا موں جاں دیکھ رہے ہو تاریخ نے تاریخ میں جملے دے رہو نظر تاریخ پر رکھی تھے آپ اگر چاہو تو اپنے جسموں کا پانسو سال تک وچا سکتے ہو بہت بڑا دعویٰ کیا ہے میں نے آج کی مجلس کا تبرک سمجھ کے لے جائیے جملے کو اگر کوئی یہاں پر سائنس سے میڈیکا سائنس کا سٹوڈینٹ ویٹھا ہو قسم ہوتا کی تو اس سے امانت داری سے سوال کیجئے کہا کہ بتائیے کہ اللہ نے جس بدن کو جس طریقے سے کھالا ہے کیا اس میں یہ امکانات ہیں کہ نوے سال یا سو سال کے بعد میں اسے خاند میں ملی جانا ہے تو وہ ٹیکہ نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے کیا کہہ رہا ہوں اس جسم کو بچائے جانے کہ اس میں امکانات اللہ نے چھوہ دیئے کیا کروں مزید آنے کے لئے اس جسم کے اندر اللہ نے ایسے امکانات رکھ دی ہے کہ جاہو تو اسے چھ سو سال سات سو سال آٹھ سو سال نو سو سال آجا جب تراغی مجلی سے ہو رہی ہے نہیں نہیں ہو رہی ہے عامی سے چاہو تو نو سو سال تک بچا سکتے ہو اگر اس جسم میں بچنے کے امکان نہ ہوتے تو نوے سال یا سو سال کے بولے کو بھی ڈاکٹر بچانے کی کوشش نہ کرتا ایسی بیماری ہو گئی اچھا پہلے وہ ٹیبلیٹ دیتے ہیں شاید یہ اس سے بچ جائے اس کے بعد جب ٹیبلیٹس کام کرنا چھوڑ دیتی ہے آپریشن ہوتا ہے یہ ٹیبلیٹ کیوں دی جا رہی ہے تاکہ بچ جائے یہ آپریشن کیوں گیا جا رہا ہے تاکہ بچ جائے میں زندگی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے اور آپ مجھے دیکھے جا رہے ہیں ارے اس میں بچنے کے امکان ہیں تب ہی تو اسے بچایا جا رہا ہے اگر بچنے کے امکان نہ ہوتے تو یہ دوائیاں کس لیے ہیں یہ ڈاکٹرز کس لیے ہیں یہ ہسپیٹل کس لیے ہیں ارے دنیا کو حیرت ہو تو ہو کہ بدن بارہ سو سال تک بھی بچایا جا سکتا ہے ارے ایک ہزار سال تک بھی بچایا جا سکتا ہے تو دنیا کو حیرت ہو مگر آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ آپ کیسا ہم نے مثال ہے ارے کوئی غیبت میں ہے جو ایک ہزار سال تک ہوتا ہے ارے دنیا کو حیرت نہیں ہوتا ہے کسترٰ تک دولی ایک ڈیoro دنیا کو حیرت ہے مبردہ دنیا کو حیرت کرنے کو حیرت کریں ایسی جسموں کے ساتھ ہے غیبت میں یا کسی اور جسموں کے ساتھ یہ بچ سکتا ہے اللہ نے اس میں انکان کی ہے ہاں بچ دو چیزوں سے فنا ہوتا ہے جسم یاد رکھئے گا زندگی بھر کہ یا تو اس بدن کو کوئی مرض لگ جائے یا صدمہ پہچ جائے اگر صدموں سے بچا لیا جائے اور مرض سے بچا لیا جائے آپ بھی اپنے کو بچا سکتے اگر صدموں سے دور رکھیں اور بیماری سے دور رکھیں آپ کا جسم کافی دکھ چل سکتا ہے تو مگر جو اللہ کی پناہ میں ہو مگر جو اللہ کی پناہ میں ہو برحالہ غیبت کا فلسفہ نہیں پڑنا یہ ہے آپ کا بدن مگر روح اور آپ کا نفس بے پناہ صفات کا حامل ہے پھر کبھی صحیح زندگی رہی اگر آنا ہوا تمثیل و تمثل کی صفت اسی نفس کے اندر ہے اور یاد رکھنا نفس اور جسموں کے تقاضے اپنے اپنے الگ ہیں جو نفس کے صفات ہیں وہ بدن کے نہیں اور جو بدن کے ہیں وہ نفس کے نہیں روح کے نہیں میں کیا کہا رہا ہوں دیکھئے چوتھی مجلس ہے ناکھالیبل مولانات بیک ٹو بیک آپ سنو لیجے آپ کتنی روٹیاں کھاتے ہیں آپ ایک وقت میں چاول بدہ دیجئے زیادہ کھائے جاتے ہیں کیا پلیٹ کھاتے ہیں آپ ایک پلیٹ دو پلیٹ چاپلیٹ کھاتے کھاتے ایک وقت وہ آتا ہے کہ اندر سے آواز آتی ہے کہ بس کیا کہہ رہا ہوں دوجہ دیجئے گا یہ جو جسم ہے آپ کا جو لے رہا ہے وزا آواز آئے گی کہ اب نہ لینا بس ہو گیا ماملا زیادہ لوگے تو بیمار بہت جاؤ گے یہ ہے جسم مگر روح کیا اس قضاء علم روزانہ مجلسے ہوں گی اور روزانہ تشریف لاؤ گے روح کبھی نہیں کہتی کہ بس سلوات بڑے مجل کے محمد والے محمد حیروں میں گریز کر روح ایک سلوات بڑے مجل کے محمد والے یاوری پیدری یاوری دونجو ہے ستری یاوری نائی واہ و بودری یاوری قیبری یاوری پنجدری جس کے تقاضے الگ ہیں نفس کے تقاضے الگ ہیں روح کے تقاضے الگ ہیں علم روح کی صفت ہے سخاوت روح کی صفت ہے شجاعت روح کے اندر پائی جاتی ہے ایک سوال کروں ہم سے شاید پڑھ چکا ہوں چونکہ دو خمسی اور دو عشر متفاری مریضہ پڑھئیے تو اگر اپنی قیمی بات دورال میں کوئی مسئلہ تھوڑی ہے یہ بتائیے محبت کہاں ہوتی ہے ارے جتی سکوڑوں ٹائم نکل جائے گا محبت کہاں ہوتی ہے مجھے پتا تھا یہی کہو گے اتنی دیل کی جو بحث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کیا کروں میں بتائیے اچھا دل میں محبت ہوتی ہے تو میں دوسرا سوال کروں نفرت کہاں ہوتی ہے نفرت کم ہوئی دل میں سبحان اللہ یہ تو آپ نے کرشما کر دیا کہ آپ نے آگ اور پانی دونوں کو ایک ہی بطن میں جمع کر دیا نہیں محبت دل میں نہیں ہوتی محبت دل میں نہیں ہوتی دل تو محبت کے اظہار کا ایک آلہ ہے واقعاً محبت دل میں نہیں ہوتی محبت نفس کے اندر ہوتی ہے اور اس کی دلیل ایسی نمہ سائنسی ہے تبار سے کہ حیرت نے پڑھ جاؤ گے آپ نفس کے اندر محبت ہوتی ہے دل میں نہیں ہوتی اگر دل میں محبت ہوتی تو ایک آدمی کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے یا نہیں کتنی چلتی بڑھوں گے کتنی چلتی بھی محبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اللہ نہ کرے کسی کا ٹرانسپلانٹ کو اور دل بدلا جائے اور دل لگ گیا کسی اور کا تو ایسا تو نہیں ہے کہ جب دل بدل گیا تو اپنی بیوی بچوں سے تو نفرت کرے اور جس کا دل پڑا ہے اسی کی بیوی سے جا کے محبت کرے آئے دن دل بدلتے ہیں بدلتے یا نہیں بدلتے ہیں اگر دل کسی شاعر کا پڑ گیا اور آپ شاعری بھی نہیں جانتے تھے تو شاعر کا دل پڑ گیا تو آپ شیعر کہیں گے کسی عالم کا دل پڑ گیا تو آپ مسئلے بیان کرنے شروع کر دوگے اس کا مطلب یہ کہ دل بدلا ہے اس کا مطلب ہے کہ صفات نہ اس کے اندر ہوتے ہیں محبت دل میں نہیں ہوتی نفس کے اندر ہوتی ہے نفس کے اندر ہوتی ہے اور نفس کی خوبیاں بے پناہ ہوتی ہے آہ سمجھ میں آیا کہ اللہ نے جتنے سفات پیغمبر اکرم کو دیئے تھے وہ سب علی میں کیوں آئے اس لیے کہ علی نفس محمد ہے آپ سمجھ میں آئے پیغمبر پر تمام ہو گئی اب نبوت کا سلسلہ آگے نہیں بڑھائے گا بس ایک باقی اللہ نے جو پیغمبر کو دیا تھا سب علی کو دے دیا دیکھئے یہ مبالغہ نہیں ہے اگر سکت ہو تو دو دین جملے برداشت کیجئے گا اللہ کے بعد جتنے سفات تھے سب پیغمبر کو دے دیئے دو کو چھوڑ کر کتنے سفات اللہ کے لاداداد بے شمار جن کا حصر ہوئی نہیں سکتا ہے جو ہے عصار میں آئی نہیں سکتے مگر دو کو چھوڑ کر میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے بچپن سے مولی سے سنی ہے یہ دو تک آپ کہاں تک پہنچتے ہیں توجہ ہے فلسفے کی اور فلسفی کی جو ہے ایک مثال کلاس کے اندر دی جاتی ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ ماہیت میں انقلابی وجودی ممکن نہیں ہے انقلابی وجودی ممکن نہیں ہے کا کیا مطلب انقلابی وجودی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کا باپ کبھی نہیں بن سکتا انقلابی وجودی ممکن نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کا باپ نہیں بن سکتا کیا کہہ رہا ہوں بھائی بیٹا نہیں بن سکتا بیٹا اپنے باپ کا باپ نہیں بن سکتا باپ بیٹے کا بیٹا نہیں بن سکتا یہ ہے کیونکہ حد موین ہے شبہ محراج اللہ نے پیغمبر کو اتنا غریب کیا اور جو کچھ رینہ تھا وہ دے دیا مگر اب ممکن نہ تھا کہ خالق مخلوق بن جائے محراج کیا کہہ رہا ہوں نے کہا اور ممکن نہ تھا کہ آپ معبود عبد بندہ بن جائے اس لئے کہا کہ شبہ محراج میرا حبیم مجھ سے اتنا غریب ہوا کہ دو کمان یہ اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا یہ وہ فاصلہ تھا یہ جو جمبی رہ گیا اور آج بھی رہ گیا یعنی کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ خالق مخلوق بن جاتا اور معبود بندہ بن جاتا بس یہی دو چیزیں رہ گئی تھیں شبہ محراجی صاحب قوسین کہتے ہیں دو کمانوں کا فاصلہ کہتے ہیں یہ جب بھی رہ گئی تھیں یا تمام پیغمبر کو دے دیے اور پیغمبر نے تمام صفات علی کو دیے چونکہ علی نفس اللہ ہے اور نفس رسول ہے آپ سمجھ میں آیا کہ نماز کی سواد کیا بس اب آخری مرحل دو تین جملے دے دوں میں آنکھو کہ چونکہ علی نفس رسول ہے تو شبہ حجرت بستر بسانے کا مسئلہ آپ سمجھ میں آیا مجھے جو پڑھنا تو میں نے تو پڑھ دیا اب اپنی طبیعتیں بحال کر لو تاکہ بار نکل کے یہ نگو کہ کچھ نہ پڑھا پڑھا تو بہت کچھ ہے میں نہیں دینی بات ہو کے اندر چونکہ جب نفس علی بک رہا تھا خرید رہے والا کون تھا بولیے اللہ مولانا تشریف فرمائے مولانا تشریف فرمائے ان کے درمیان پر چملہ کہہ رہا ہوں توجہ دیجئے گا مسئلہ کیا ہے شریعت کا خود اللہ نے بیان کیا بزبانے بے منبر کہا کہ میرے حبیب ملت سے کہہ دو امت سے کہہ دو قوم سے کہہ دو کہ رات میں خریداری اللہ کا یا کرے گی کام کیا ہوں رات میں خریداری نہ کیا کہ کیوں کہ تمہیں تھوکیے سے بچایا جا رہا ہے کیا کیا کہ دھوکہ کیسا کہ بین لوگ بہت بڑی شیٹھی ہے جب آپ خریدرے کے لئے جاؤگے تو دکاندار لائٹنگ زیادہ کرتا ہے تو چیز ڈبل خورصورت نظر آتی ہے جب کچھ خرید کے لئے کر آوگے تو بہت اچھی تھی اور جب دن کے اجالے میں دیکھو گے تو کہاو گے لا حالا والا بہت یہ کیا اٹھانا ہے یہ یوپی کی بات ہے کوئی برداشت کرو اس کو کہا کہ سب ہم یہ کیا لے آئے رات تو بڑی خوبصورت لگ رہی تھی دوجہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی دھوکے سے بچانے کے لئے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ رات میں نہ خریدنا مگر کمال یہ ہو گیا کہ جس نے یہ مسئلہ بیان کیا وہی رات میں نفسِ علی خرید رہا ہے دوجہ ہے یا نہیں بھائی وہی رات میں نفسِ علی خرید رہا ہے کہا کہ بربتگار یہ مسئلہ ہمارے لئے ہے کہ رات میں نہ خریدنا تو تو رات میں نفسِ علی خرید رہا ہے کہا کہ تم معصول نہیں ہونا دھوکہ کہہ سکتے ہو ہم رات میں اسی لیے خرید رہیں کہ میں بھی معصوم اور علی بھی معصوم اور دوسرہ جملہ کہ یہاں خریدنے والا بھی نور ہے بیچنے والا بھی نور ہے چلوات ملنے میں جو کہ محمد والے محمد پا بکا نفسِ علی علی حوید علی علی سبت علی علی بوز علی علی بلد ناری سلمات بکا نفسِ علی بکا مرضیِ الٰہی خریدی گئی توجہ ہے مرضیِ الٰہی خریدی گئی دو چیزیں ہیں مولای کائنات کے پاس ایک مرضی اور ایک امامت دیکھئے میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ ایک رومال اور یہ گھڑی ہے یہ سب کیلئے مثال دے رہوں میں اپنی لیسلی دے رہوں تاکہ آپ کے سامنے میں ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیے یہ رومال میں نے خریدا ہے یہ گھڑی مجھے ملی ہے توفے میں گفت ہوئی ہے توجہ ہے سمجھ میں آئی بات یہ گھڑی مجھے توفے میں ملی ہے اور یہ میں نے رومال خود خریدا ہے اب مجھے بتائیے کہ میرے مرنے کے بعد یہ دونوں چیزیں کسے ملیں گی میری اولاد کو یا پاس اٹھنے رہنے والوں کو کیا کہیں گے اب تو فلسفہ نہیں پڑھ رہوں گا یہ رومال میں نے خریدا ہے یہ گھڑی مجھے ملی ہے توفے میں تو یہ تو میری ملکی ہے تو ہی نا جب میرے پاس ہیں تو میرے مرنے کے بعد یہ دونوں چیزیں کسے ملیں گی اولاد کو نہ کسی اور کو تھوڑی ملیں گی مولا کے پاس بھی دو چیزیں تھی ایک نا ایک تو مرضی اور ایک امامات مرضی خریدی گئی ہے امامت عطا ہوئی ہے کیا کہہ رہا ہوں تو جو ہے امامت ملی ہے مرضی نفس بیس کے خریدی گئی ہے اب یہ بتاؤ مولا کے بعد میں یہ دونوں چیزیں کس کے بعد جائیں گی باری اس کے بعد جائیں گی نا یہی امامت بھی اور یہی مرضی بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں ہم نے پیغمبر کے زمانی حسن حسین کو امام ہونا تو سنا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کچھ لہجے سے بھی سمجھا جاتا ہے مگر ہم جانتے ہیں کہ آپ انہیں بھی کیسا امام مانتے ہو رسول نے کہہ دیا تھا تو ان کو تو ہم امام مانتے ہیں مگر ہمیں بھی معلوم ہے آپ جیسا امام مانتے ہو دنیا کے نگاہوں میں حسن حسین کی امامت دو رکعت نماز پڑھنے والے امام سے زیادہ نہیں ہے ایسی مانتی ہے دنیا امام اگر امامت ماننا ہے تو ہم سے پوچھو کہ کیسا امام ہوتا ہے ارے کیا کہہ رہا ہوں بھائی امامت ہم سے پوچھو کہ ہمارے حد تصور امامت کیا پایا جاتا ہے قیدہ امامت کیا پایا جاتا ہے کہاں انہیں امام تو مانتے ہیں اس طرف نہیں جانا مگر مرضی کیسے آئی مرضی کے لئے تو کبھی نہ سنا کہ حسن حسین تک مرضی آگئی میں نے کہا کہ بھائی سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ حسن حسین کو مرضی ملی یا نہیں ملی ہے تو ذرا راہیب کو دروازے تک آنے دو فطرس کو گہوارے تک آنے دو راہیب کو دروازے تک آنے دو فطرس کو گہوارے تک آنے دو پتا چل جائے گا اگر فطرس کو بالوں پر مل جائیں اور راہیب کو بیٹے مل جائیں تو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ مرضی آئی یا نہیں آئی نافس بس آخری ملالہ نافس ہے کیا نافس دیکھیں نافس اس حقیقت کا نام ہے کہ اس کی تصویر نہیں بنائی جا سکتی ہے روح کی تصویر آپ نے جتنی بھی دیکھی بدن کی تصویریں دیکھی گئی روح کی تصویر کہیں نہیں دیکھی ہوگی اسی ملالے بلانگے مجھے مریزوں ختم کرنا ہے بفیتنا سن لیجئے کہ بستر رسالت پر تمام رات امامت بستر رسالت پر سوتی رہی اور قدوں قدوں کا فرق واضح نہ ہوا پتہ ہی نہ چلا کہ نبی سو رہے ہیں یا نی سو رہے ہیں ہے کیوں سار دیکھئے قد کا جہاں تک کا معاملہ ہے تو پیغمبر اسلام کا تو اس وقت سب سے سر بلند تھے بلکل یشپنپور میں اگر مجلس ہو رہی ہو اور پیغمبر اسلام مجلس میں موجود ہوں اور یہ دیواریں ہٹا دی جائیں تو نیشنل ہائیوے جہاں بھی آگا ماں سے دیکھ کے بتا دے گا انسان کس مجلس میں پیغمبر ہیں یا نہیں بس سمجھانے کیلئے میں نے بولتا ہے اتنا سربلند تھے بیغمبر مگر مولا علی کا اتنا قدنا تھا جتنا پیغمبر کا تھا دیکھیں میں چھوٹا تو نہ کہاں مجھے زبان چل جائے چھوٹے نہیں تو اتنا قدنا تھا مولا علی کا جتنا پیغمبر کا اچھا میں تو اکثر آتا رہے تو آپ مجھے جانتے ہیں اگر میرے روم پر آپ ملنے کیلئے جائے اور کوئی ماں پر مجھ سے کم قدوالا لیٹا ہو مولانا کہاں کہ کیا سور ہے یہ کوئی کہیں گے بھائی ہم نے کیونکہ باتا ہوں مولانا کو دیکھا ہے کیا کہہ رہا ہوں بھائی محنت بہت زیادہ لینے لگے کہاں کہ یہ مولانا تھوڑی ہے مولانا کو تو ہم جانتے ہیں تو یہ بات آئیے عرب میں کون تھا جس نے پیغمبر کو نہ دیکھا تھا کیا کہہ رہا ہوں یا مکجے کے اندر کون تھا جس نے پیغمبر کو نہیں دیکھا تھا مگر پیغمبر کے بستر پر تمام رات علیس ہوتے رہے اور قدوں قدوں کا مدوازے نہ ہو سکا دیکھیں یہ دنیاوی ہے دوازے قدمیں تھوڑے بڑے ہوں گے مگر مقام نور میں برابر ہے کیونکہ بستر نور کا تھا تو بستر نور کے بستر پر نوری آکے لیٹ گیا تمام رات لیٹے رہے لیٹے رہے یا نہیں یہ میں قد کی بات کر رہا تھا میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں مگر تمام رات کو فارق اور اشکر ہو کر رہا کہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں اچھا صاحب میں قد کی اور بات وضع تو مولا ایک آئنات ایک سفر پر نکلے شیخین ایک کبھی رہے ہیں دو بڑے بڑے شیخ دو بڑے بڑے ایک اس طرف اور ایک اس طرف دونوں ساتھ میں مولا لیکے جا رہے تھے ان دونوں میں سے ایک کو مزاق سوچا کہنے لگے کہ اے علی آپ تو اللہ نا کی نون لگ رہے ہو اب میں اس لنہ کو کیسے سمجھاؤ دیکھیں جو گروہ دودھاں ہیں کم سے کم گروہ دھوٹھائے گا میری مجبوری ہے مگر میں کوشی کرتا ہوں کہ سمجھ جائے مچے چا مچان چھوٹے لنہ کے نون لگ رہے ہو لنہ میں کیا آتا ہے لام نون اور علیف ارنا تو آپ جانتے ہیں کہ نون کے مقابلے پہ لام کا بھی قد بڑا ہوتا ہے ارے مولو بھائی صاحب اور علیف کا بھی قد بڑا ہوتا ہے کہا کہ آپ لنہ کے نون لگ رہے ہو لنہ ستر زمینوں میں سے ایک زمین ہے آگے چل کے دور بھی ہے یہ دولمہ تشریف فرمایا لنہ کا مطلب ہوتا ہے ہمارے لئے اور اگر لنہ میں سے یہ نون نکل جائے تو لام علیف زبر لا کے معنی آپ صبح سے شام تک جانتے ہیں یہ جو ازان میں لا آتا ہے کیا کہا بھائی لا کا مطلب یہ کچھ بھی نہیں ہے لا الہ الا اللہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں کوئی معبوہ اللہ ہے نہیں سوائے اس معبود کے کیا کہا رہتا بچو ہے لا کا مطلب کچھ بھی نہیں لنہ کا مطلب ہمارے لئے مولا علی جب سبر میں گزر رہے تھے اب میں کیا کروں میں نے لون پہ آکے پوچھ لی جگہ یہ لنہ کی مثال جو دی گئی ہے وہ دو کون تھے اس لیے تو آپ نہیں بول رہے جب تک آپ کو نام خبر نہیں تو آپ بولیں گے کیسے اب تھوڑا بہت چلتا ہے میں کیا کروں وہ اپنے قدموں کو روکا اور جب روک لیا تو یہ دونوں آگے نکل گئے اور جب نون لنہ کا نکل گیا تو مولا نے مسکر آگے کہا کہ آپ کیا لگ رہے ہو کہا کہ علی اب تو اللہ ہو گئے کہا کہ یہی تو سمجھانا تھا کہ جہاں علی ہے وہاں سم کچھ ہے اور جہاں علی نہیں ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے استاد جس کے آگے جملہ دیتے تھے تو بہت کتابوں کے اندر ملا ہے مگر وہ جملہ سن لیجئے دیکھئے لنہ کا تو ہو گیا اب شاید بھی یہاں بیٹھے ہیں ماشاکہ تو ہوں گے کافی آرائی تو جانتے ہیں ایک ہوتا ہے لا فتا ایک ہوتا ہے لا فتا کتنی سرد مجلس تھی اور کتنی مصار لا فتا اور لا فتا ان دونوں کا استعمال کیجئے آپ اسی مجلس میں علی جس کے مقابلے پر گئے لا فتا ہو گئے علی کے جو مقابلے پر آئے لا فتا ہو گئے سلوات ورد مجلس کے محمد محمد ورد محمد بس وقت ختم ہو گیا میری بجبوری ہے ایک سلوات ورد مجلس کے محمد ورد محمد سلوات ورد محمد محمد ورد محمد نارو حیدری نارو حیدری محمد ورد ملند سلوات نارو حیدری سلوات ورد محمد محمد ورد محمد محمد ورد محمد ہمارے فت ناس محبس ناس آسان نہیں ہے کہ ایک دو مجلس کے اندر آپ تک پہنچا دیا جائیں بہت بڑا مسئلہ ہے نفس کا اس کو سمجھنے کے لئے قیمت لی سے درکھا رہے ہیں تب جا کے تھوڑا با تھا قدا ہوتا ہے نفس کا بس روح ہے کیا روح آپ کی نہیں مرتی آپ کا بدن مرتا ہے بس چونکہ روح اللہ کے شاہکار میں سے ہے نا ہاں بس روح کی موت بدن سے جدہ ہو جانا ہے یہ سمجھ لیجئے آپ بدن کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے روح کی وہ پہلے اور روح کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے جسم سے آزاد ہو جائے روح عمر الہی میں سے ہے اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس کی تصویر نہیں بنائی جا سکتی دنیا میں کوئی مصور نہیں ہے جو تصویر بنا دے اس لیے تو میں کہتا ہوں میرانیز علی اللہ مقامہ سلامت علی ورزادویز علی اللہ مقامہ یہ دو ہشتیاں شیعت کے دامن یہ جاندارے نہیں سولج واستہ کو ماتاب ہیں اس لیے کہتا ہوں کہ نسلوں کی عقیدے کو بچانا ہے اور اپنے بچوں کو بچانا ہے تو کم علم اور بے عطب لوگوں کو ممبر دینے سے بہتر ہے کہ ممبر سے بیرانیز کے مرسیے پھوائے جائیں مجھے بتا تھا کم لوگ انہیں سب کو بولنا چاہیے تھا جنگلے کیوں تھا کیا ہم میرے اس عقیدے پسات نہیں ہو بھئی نسلوں کو کچھ چاہیے یا نہیں چاہیے دنیا ہے شیعت میں آگ لگی پڑی ہے کدھر سے کدھر نکر جاؤ دیکھیں چھوٹا سا چھوٹا سا کے میرا سر کا تاج اس کا قدم خان کی قدم میری سرمہ جش عالموں کی تو بات لگیں یہ تو ہماری سر کے تاج ہے سردار مگر خدا کے واسطے ممبر ایسو ہی کو دو کہ اگر کچھ نہ پڑھ پائے تو کم سے کم مقیدہ تو نہ جائے میرے درد کو محسوس کیا آپ نے میں نے ایسے ہی نہیں کہتیا کہ میرانیز کے مرسیے پڑھوا لیے جائیں ان لوگوں سے بہتر ہیں ان لوگوں سے بہتر ہیں ان لوگوں سے بہتر ہیں ایسے میرانیز یعنی کیا دنیا عطب کے اندر انقلاب پر پاکننے والے کا نام ہے میرانیز دنیا عردو کے اندر تاج محل کھرے کرنے والے کا نام ہے مرزاد عمیر مجھے افسوس ہے نوجوانوں کے اوپر کہ وہ لیٹریجن نہیں پڑھتے ہیں پڑھا کیجئے پڑھنا چاہیے کیوں محنتی ہے ان لوگوں نے بھئی آخر یہ سودار میریشن میری تاشیب بس مرسائی پڑھوں گا اس کے بعد برداشت کیجئے گا اس بات کو میرانیز یعنی کیا مرزا غالب کتنا بڑا نام ہے دنیا ہمارے نوجوانوں کو فرصت نہیں ہے مرزا غالب کو پڑھنے کی آپ کہیں گے کہ مولونا یہ کیا تعلیم دے رہا ہوں مرزا غالب کو پڑھ لوگے تو عدد ہی بن جائے گا بچھا مزاق سے ہن کے کہہ رہا ہوں میں میرانیز کی تو بات لگے میرانیز اس ذات کا نام ہے جس نے محسوس کو مجرد بنایا ہے مجرد اور محسوس مجرد اور محسوس مجرد محسوس یعنی کیا مجرد جسے محسوس نہ کیا جائے یہ ہے محسوس اسے محسوس کیا جاتا ہے ٹچ کیا جا سکتا ہے وہ محسوس ہے اور جو دکھائی نہ دے وہ مجرد ہے روح عمر مجرد ہے آپ تصویر مائک کی بنا سکتے ہیں بڑن کی بنا سکتے ہیں آپ اپنی روح کی تصویر نہیں بنا سکتے میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں میرانیز کا نام آگیا میرانیز اس آقل اور بالک شاعر کا نام ہے اگر بات سمجھ میں آ جائے تو جب تک زندہ رہنا تمام سے نوازیے گا میرانیز یا نہیں کیا چھوٹا مڑا نام نہیں ہے میرانیز بلا کرتے دنیا قربان ہو جائے ان کے ایک ایک مسرے کے اوپر دیکھئے دو لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں سنیے نوجوانوں سننے کی بات نہ ہوتی تو میں نہ سنا تھا میں سائی پڑے دوں گا اس کے بعد چھوٹا بھی میں نے پوری نفس کی مجلس بحث یہ بات سنی جا آ گئی ہے تو یعنی میرانیز صلی اللہ علیہ وسلم دو لفظیں شجاہت ایک لفظ ہے تحبور بڑا مشہور مرسیہ ہے یوپی میں تو بہت روایج ہے پوری پوری عشر مرسیہ کے ہوتے تحت اللفظ کے اس میں مسرہ ہے میرانیز کا جنبی حرکی شان میں مسرے کو ملائزہ فرمائیے گا میرانیز فرماتے ہیں کہ با خدا فارسِ میدانِ تحبور تحبور گذرکوں نے سنا ہوگا تاہید فرما لیجئے آپ با خدا فارسِ میدانِ تحبور 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 یعنی کیا میرانیز صاحب سلاست کے لیے مشہور ہیں سلاست یہ نہیں ایسی ایسی زبان استعمال کرتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچے سمجھ جائیں ڈکشنریاں لانے کی ضرورت نہیں ہیں ان کے مرسیے سمجھنے کے لیے میں کیا کہہ رہا ہوں بلکل سانہ الفاظ میں مسرے کہے تاکہ سکھ سمجھ میں آ جائے آج شبیر پہ کیا عالم تنائی ہے کون نہیں سمجھتا اس مسرے کو بھئی سب سمجھتے ہیں اتنا سلاست اس کے بعد کیا لفظ آیا با خدا فارس میدان تحور تحور یعنی بہادر تحور یعنی سنوے نا بہادر ایک لفظ شجا لفظ شجا کے ساتھ میں مسرہ پڑھا ہوں آج رہا اسلاح فرمائیے گا میری کے بحثے تو نہیں گرا با خدا فارس میدان شجا تحور وزن سے گرا نہیں گرا مسرہ مکملے تو میرانیز نے لفظ شجا کو چھوڑ کر لفظ تحور جو استعمال کیا وہ ایسا کیوں کیا کہ نوجوان ٹیچنلیہ دیکھنے کے لئے مجبور ہو جائے سامنے کا لفظ لفظ شجا چھوڑا اور غریب کلمہ لے کے آئے جسے تحور کہا جاتا ہے تحور مانے یعنی بہادر شجا یعنی بہادر کتنی باریک نظر تھی میرانیز کی میں نے ایسے ہی بحث نہیں چھوڑ گیا میرانیز کے لئے یہاں پر کتنی باریک نظر تھی میرانیز اللہ مقامہ کی حالانکہ تحور کے مانا بھی بہادر کے ہے اور شجاعت کے مانا بھی بہادر کے ہے مگر تحور اس بہادر کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنی طاقت کا بیجا استعمال کر جائے ارے آپ کو کھا ہو جانا چاہیے تھا جو اپنی طاقت کا بیجا استعمال کر دے اس بہادر کو تحور کہا جاتا ہے چونکہ میرانیز کی نگاہوں میں ہر لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈال چکا تھا تو انیز کی نگاہوں میں ہر شجا ننگی تحور کیا بات کہی ہے میں نے قسم خدا کیا آپ کے سامنے ہاں بہادر ہیں مگر امام حسین کی لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈال دیا نہیں اب تحور سے تعبیر کیا جائے گا جناب اعباس کے لئے ہر جوڑا لفظی شجاعتی آیا ہے کہیں تحور نہیں آیا کیوں آئی بات یہاں تک اس لئے آئی کہ میرانیز وہ ہیں جنہوں نے روح کی تصویر بنائی ہے جناب والا میں کنکن منزلوں سے گزر گیا آج کی مجلس میں یہ کیوں بات آئی آپ جسم کی تصویر بنا سکتے دنیا میں کوئی ایسا آلائکار نہیں ہے کوئی ایسی مشینہ بھی تک دنیا میں نہیں آئی ہے کہ جو آپ کی روح کی تصویرات کو دکھا سکے مگر میرانیز اس قداور شخصیت کا نام ہے کہ جب انہوں نے سلام کہا تو کہا کہ یہ شمی ہے امام زمان کھینستے ہیں تصور میں تصویر جاؤں کھینستے ہیں امام حسین کے لئے کہا اور امام زمانہ کے لئے کہاں پہنچ گئے میرانیز کہاں پہنچ گئے اللہ مقاما کہ شمی ہے امام زمان کھینستے ہیں کلولا میں امام حسین جنب سید سجاد امام محمد باقر تھے ظاہری طور پر امام جعفر سادیب نہیں تھے مگر میرانیز کیا فرما رہے ہیں شمی ہے امام زمان سوچ کے اس تک پہ تنہائی میں جا کے سوچیے گا میں پڑھ کے اتر رہا ہوں کہ کیا قیامت تھی ہے انہوں نے اس میں شمی ہے امام زمان کھینستے ہیں تصور میں تصویر جاں کھینستے ہیں جاں کی تصویر بنانا یہ میرانیز کا ہنر تھا برنا روح کی تصویر نہیں منتی اسے میرانیز کہا جاتا ہے بس ازید علیہ الرامی بات آگئی یہاں تھا ختم دعا انشاءاللہ بروردگار اللہ آپ کو سیغت و سلامتی کے ساتھ پر قرار رکھے بہت ساتھ دیا ہے یقین میں سمجھ رہا تھا کہ اس طرح کے مطالب ممبر سے پیش کرنے کے لیے بھی ایک اندر سے کلیجہ چاہیے اور عوام تک پہنچانے کے لیے میرانیز صاحب کیا قریمت بزر گئی ایسا لگتا تھا کہ میرانیز کربلا پہ پیٹھے تھے جو مرسیر دیکھے ہیں پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے ہیں یادی کہتی ہے سیند تو سبھل جاتے ہیں کیا منظر کی ناہی منظر کشیئے قسم خدا کی آپ رہنے کے لیے آمادہ ہیں آپ رہنے کے لیے آمادہ ہیں شردادی کے ایام گزر چکے وفات جنبی حضرت اوم البرین گزر چکے سال سواد کی مجلس ہے مرد مومن کے سال سواد کی مجلس ہے آپ مسلسل کے کیا فارما رہے ہیں آپ مسلسل پہ جنبی حضرت شریف لے کر آ رہے ہیں جنبی سیدہ قیامت کی تھی اس کا انشاءاللہ حضرت اوم البرین مایوس نہ ہوئی ہے شہزادی کی ساتھ سے بس شہزادی کو ان کے لالگینی مرہم دے دو آپ کے آنسوں حسین کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں ہاں کسی نے خالب میں مجلوم ہے کربلا کو دیکھا تھا اور کہا تھا دیکھا کہ حسین کا ایک ہاتھ سینے پر ہے اور ایک کمر پر ہے کہا کہ مولا یہ ہاتھ آلپا کیسا ہے کہا کہ جب مجلیس ہوتی ہے اور مرے چاہنے والے گردہ فرماتے ہیں کہ میری اممہ ان آسموں کو لاکھے میرے زخموں پر لگا دیتی ہیں میرے سارے زخم حجات میں کربلا میں مجھے ایسے دو زخم ملے کہ جو بھر نہیں پائے کہا کہ مولا وہ کون سے زخم ہے کہا کہ کنیجے پہ علی اکبر کا راہ ہے اور کمر پہ عباس کا راہ ہے ماشاءاللہ آواز ہے بلند ہے یہ تمام روایتہ وہ علامہ سے سنتے رہتے تاریم بیتاتے ایک کتاب میں سورنا میں آلی محمد فارسی کے اندر لکھی تھی ایک آیت اللہ نے لکھی تھی اس کا ترجمہ قبلہ سعید عطر صاحب کی بلا گوپال پوری نے کیا ہے مصابی آلی محمد کے نام سے اس میں سے روایت پڑھ رہا ہوں کہ جب مظلوم کربلا نے اٹھائے سے رچب کو مدینہ چھوڑا تو مدینہ سے لے کے کربلا تک تنمیان میں جتنی بھی بستیاں آئیں ان بستیوں میں حسین کھوڑے سے اترتے تھے اور بستی میں جاتے تھے لوگوں کو جمع کر کے کہتے تھے کہ دیکھوں میں محمد کا نوازہ ہوں میں عیق تاہیتا ہوں میں پاکیما زہرہ کا لفت جگہ ہوں تو میں ہے کوئی جو میری مدد کے لیے چلنا چاہتا ہے دیکھو میرے اوپر لاکھوں کی چڑھائی ہونے والی ہے اسم خدا کی آپ کو اس کتاب میں ہی جمعہ مل جائے گا آپ نے محسوس نہیں فرمایا اگر آکے اندوستان کے پی ایم آر کے دروازے پہ آکے کہیں کہ مجھے یہ مدد چاہیے میں مظلوم ہو چکا ہوں تو آپ کے دل پہ کیا گزر جائے گی ایک معمولی بات کہہ رہا ہوں میں مگر ہائے رہے امام خود پاؤں سے چل کے بچنی اور بچنی ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم میں ہے کوئی جو میری مدد کے لیے چلے دو تین مدد زیادہ ہو گئے ملے مارک کی جگہ مسائد کی روایت کو عمل کرنے دیجئے تاریخ بتاتی ہے کہ دو محرم کو قافلہ ہو جا ہو جا کہ خیام حسینی لینانی شروع پہ خیام حسینی بھی ہٹائے گئے وہ سب نہیں پڑنا ہے مجھے تاریخ بتاتی یہ ہے کہ زینب کی نگام میں خبہ جنب فزہ نے آن کے لیے کہا کہ شہراری سنان ابن سنان کا لشکر آیا ہے شمر بن زلجوشن کا لشکر آیا ہے کہ فزہ کس کا لشکر آیا ہے کبھے خونی کا لشکر آیا ہے جب لشکر پہ لشکر آگئے کہ کربلا کے اندر اتنا لشکر جمع ہو گیا اور اتنی نیزوں کی انیاں والند ہو گئی کہ اس طرف کی ہوا کا گزر ادھر نہ ممکی تھا جب لشکر پہ لشکر آگئے تو زینب کا دل بیٹھتا تھا کہا کہ بھائیہ دیکھیں سنیے میں سوچ کیجئے کہا کہ بھائیہ کیا اتنی بڑی دنیا میں کوئی آپ کا چاہنے والا نہیں ہے کیا بھائی آپ کی مدد کیلئے نہیں آسکتا میں دیکھتی ہوں کہ صبح سے لشکر پہ لشکر آیا ہے کہا کہ ہاں ہاں میرے بھی کچھ آنے والے ہیں کربلا کے میلان میں امام نے چند خود کو لکھے ایک خد جناب مسیب کو لکھا ایک خد جناب مسلم ابن اوساجہ کو لکھا ایک خد جناب حبیبیر مظاہر کیلئے لکھا جناب مسیب تو کربلا نہ پہنس بھائے راشتے میں خبر مل گئی تھی مسیب بہا جا رہے ہو کہا کہ فردند رسول کو نشکر آدھا نہ گھیر رکھا ہے کہا کہ ابھی ایک خد مسیب فردند زہرا تین دن کا ہوگا پیادا کربلا کے میدان میں مار دیا گیا تو جناب مسیب یہ کوئی چیز ہمار کے دم توڑ چکے تھے جناب مسیب ابن اوساجہ پہنچے جناب حبیبیر مظاہر پہنچے بچی روایہ سنی اور مجلس تمام ہو رہی ہے تاریخ بتاتی یہ ہے کہ امام نے خد لکھا میدان کربلا میں اور خد لکھنے کے بعد مرحبیب تمہیں خبر ہونی چاہئے کہ ہم تو محرم سے کربلا پہنچ چکے ہیں دیکھو میرے ساتھ میں چھوڑے چھوڑے بچے ہیں اور میری بہنیں ہیں اور کچھ ہوا تین ہر رات ہیں میرے ساتھ میں کہا کہ حبیب اگر ہم غریبوں کی اور ہم بے وطنوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو دیکھو عزیر اکشیو سے پہلے کربلا بہت جانا ورنہ پھر قضا قیامت کے دن ملاقات ہوئی فلط و السلام حسین ابن عبادمہ یہ کہہ کہ خد تمام کر دیا امام نے اللہ اتبار خد پہنچا کوفے کے حالات اتنے خطرناک تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے جو پڑھا جاتا ہے ممبرمہ سے کچھ بھی تو نہیں ہے شیانِ علی نظر بند تھے قید تھے شیانِ علی ایک دوسرے سے مل کے راجتے کے اندر باتیں نہیں کر سکتے تھے دو شیعہ دروازوں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے تھے دوکانوں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے ایک مردبہ دقل باگ ہوا درواز دمہ دروازہ کھولا گیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو خد لیے کھڑا ہے کہا کہ بھائی کس کا خد لے کر آیا ہے کہا کہ حسین ابن علی کا خد ہے جیسے ہی مولا کا نام سنا آنکھوں سے لگایا مو سے بوسا دیا کہ ایک زمانے کے بعد مولا کے خبر ملی ہے اب جو خد چاہ کیا خد کو دیکھتے جاتے تھے حبیب گریہ برماتے جاتے تھے ایک مطلب بیوی نے مجھا کہ کہ کس کا خد ہے کہا کہ فردند زہرہ کا خد آیا ہے کہا کہ خیلیت تو ہے کہا کہ ایک مارل پرشکر یادہ میں گھر چکے مجھے مدد کے لیے بولایا ہے کہا کہ حبیب پھر تمہارا کیا علادہ ہے حبیب نے کہا کہ اگر میں چھوڑا جاؤں گا تو مجھے تیرے رنڈابے کا خیال آتا ہے یہ جملہ سنا حبیب کی بیوی نے چادر پھیکھی اور کہا کہ حبیب یہ چادر پہن کے تو گھر میں بہت ارے سیدہ کا لال تجھے مدد کے لیے بلائے اور تجھے میرے رنڈابے کا خیال ایک مددہ حبیب نے چادر اڑائی کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا مولا مجھے یاد کرو اور میں نہ جاؤں میں تو تیرا انتہان لے رہا تھا بھائی آخری لمحہ رہا عبادت تمام ہو رہی ہے حالات زیادہ خطرناتی ہے بلائم کو بلائے گا کہ میرا گوڑا فلا مقام پہ سیگر میں لے جاؤں تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی حبیب نکلے ہیں تو جناب مسلم ابنہ وہ سجا ایک دمان کے اوپر مہنڈی خرید رہے تھے لڑی پہ خضاب کے لیے چونکہ رکھ کے بات کرنے کی تو اجازت نہ تھی رکھ نہیں سکتے تھے نظر بندھے شیان علی نگاہیں رکھی جا رہی تھی حبیب نے اپنی چال کو اتنا آہستہ کیا اور حال مسلم کے بنا پر سے یہ کہتے ہوئے گوڑا گئے ابنہ اوسا جان دیکھو زہرہ کا لال لشکر یادہ میں گھر چکا ہے مشرق خط آیا ہے اور حقی نجرت کرنے کے لیے جا رہا ہوں حبیب تم کربلا پہنچوں میں بھی آ رہا ہوں بس یہ بات ہوئی ہے حبیب اور امنہ اوسا جان کی روایت بتاتی ہے کہ سہلا میں حبیب کو پہنچنے میں دیر ہو گئی گھوڑے نے اپنی ٹابوں کو بدلنا شروع کیا حبیب کے غلام نے کہا کہ اس میں وہ بادار دیکھ گھمرانے اگر میرا موت میرا آقا نہ آیا تو میں کچھ پہ سوار ہوگے گربلا رخصر موسکر کی موسکر کے لیے نہ ہوگا سنتے رہتے ہیں ایک مطبع حبیب آئے گھوڑے میں سوار ہو بکی رفتار کے ساتھ گربلا کا زبر جو ہے تیہ کیا تاریخ بتاتے کہ حسین خیمے کے دوازی پہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور حسین ایک نظر لگائے اوہے کوفے کی طرف دیکھتے جاتے تھے ایک مطبع ایک گرد کا پردہ اٹھا اب جو گرد کا پردہ چاہت ہوا تو حبیب کا چہت چانسہ چھے رہا حسین کھڑے ہو گئے کہا کہ عباس و علی اکبر بڑھو ہرے میرا حبیب آ گیا یہ خبر بیزا نے خیمے میں جا کے دی کہا کہ شہدادی حبیب تک شریف لائے ہیں علی کی بیٹی نے کہا کہ بیزا جب ہبیب سے کہنا تجھے علی کی بیٹی نے یاد ورمایا ہے خیمے کے باہر حبیب پردے کے پیچھے علی کی بیٹی ایک مطبع شہدادی غلام آنی رہے اندر سے آوا دائی حبیب تجھ پہ میرا سلام حبیب نے موپے دماجے بارے آئے سیدانیوں پہ یہ وقت آگے